ناندر شہر میں خادمین امت کی جانب سے سیرت پروگرام گیارہ کے زمن میں ریاستی ستح کا فائنل مقابلہ مناخت کیا گیا تھا اس موقع پر خادمین امت کے روح روان آب سر نے تمہیدی کلمات بیان کرتے ہوئے شرکہ سے خطاب کیا اپنے بچے کو اسلام کا کارکن بنانا اسلام کا سپاہی بنانا ہے یقین مانیے جو آنے والا جو انخلاب ہے اسلامی انخلاب جس کی پیشنگوی رسول پاکس نے کی ہے یقین ہے یہ آپ کی نسل یا پھر ان کے اگلی نسل انشاءاللہ اس میں ضرور رول پلے کرے گی اور انشاءاللہ اللہ اس کا عجرساتی آپ کو دے گا انشاءاللہ تو یہ سازم کو ہم کو لے کے چلنا ہے اس مقصد کو ہم کو لے کے چلنا ہے اس کے لئے آپ کچھ نہیں ہیں دیکھئے اللہ نے پیدا کر دیا نا میری زندگی موت لگ دی اللہ نے ایک ٹائم ہے اس کا کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا کوئی بھی نزدیک نہیں کر سکتا میرے رب نے مجھے پیدا کر دیا میرا رزق لگ دیا ہے کوئی مائکہ لال دنیا کی کوئی طاقت میرے رزق کو نہ کم کر سکتی نہ گھٹا سکتی ہے میرا رب ہی تمام چیزوں کا مالک ہے اس حوصلوں کو ہمارے نسلوں کے اندر دال کے بے بانگ دہل اسلام کے کلمے کا پرچم لے کر اور اسلام کی آہیہ کے پرچم کو لے کر ہماری نسلوں کو تیار کرنے کے ضرورت ہے یہی پیغام ہے یہی میسیج ہے خاص طور پر ہماری بہنوں سے میں کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے قوم کی میماریت آپ کر سکتے ہیں آپ آپ کو یہ پاور دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ایک اگر عظم کر لیں تو پورا گھر عظم کرتا ہے اس جلسے میں مجلس اتحاد المسلمین کے خومی صدر عصد الدین عویسی نے بھی شرکت کی اور انہوں نے خادمین امت کی کوششوں کو سراتے ہوئے کہا کہ ایسی تنظیموں کے کام وقت کی اہم ضرورت ہے تازور کیا کہ مجلسی کا اظہار کیا اور تنیزہ قول کیا مجھے کسی ہے جنگی تازوری نے مجھے سمجھایا کہ یہ اس کا ایک پہلو ہے اس کا دوسرا کہیں گے ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا راستہ تبدیل کیا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ تبدیل کر دے کہ نہیں یہاں پر تقلیف ہو رہی ہے یہاں پر کاتے لائے ہیں تو امت کے اپنا راستہ تبدیل کر دے اس لئے ہم کو یہ بیقان ملتا ہے اگر ہمارے راستے میں دین حق کی سرکولدی کے لئے شریعت کی حفاظت کے لئے انسانی حقوق حفاظت کے لئے اگر ہم کو اس مراثوں سے گزرمانے اس مراثوں سے مسائل اور مشکلات کے سامنا کرنا پڑے گا تو ہم کو اس مراثوں سے گزرمانا پڑے گا اگر ہم مزدری کے مدارے کریں تو نقصان ہمارا ہوگا خادمین امت کی جانب سے اسد الدین اویسی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں بنیان مرسوس ایوارڈ سے نوازا گیا صحفتی میدان میں خدمات انجام دینے والے روز نامان آنڈر ٹائمز کے چیف ایڈیٹر منتجیب الدین کو آفتابی صحفت ایوارڈ سے نوازا گیا الرزوان انگلیش اسکول کو بیسٹ ڈیولیپمنٹ اسکول ایوارڈ سے نوازا گیا موسیقی 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 موسیقی